بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید پیرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھیں آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے لگی ہوں بہت پیار عمل ہے یہ ایک عمل حاضرات کائنات کے نام سے بھی بہت زیادہ مشہور ہے دیکھیں روحانیت کو حاصل کرنے کے لئے بہت سے طریقے ہیں یعنی کہ آپ لگانے کے ایک سمندر کی طرح ہیں لیکن اتنے سارے عمل آپ کے ساتھ پیش کی جاتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ دیکھیں اگر آپ ایک عمل آپ نہیں کیا اگر آپ اس میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو آپ ایک دوسرا عمل کریں ٹھیک ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں عمل اگر کوئی سا بھی ایک جن کر آپ شروع کرتے ہو تو دل میں مکمل ارادہ پختہ رکھ کے کہ اس کا فضل اور فیض اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے یہ ارادہ رکھ کے عمل کیا کریں تو انشاءاللہ ایک سے دو جلے کے اندر اندر عمل آپ کے پاس یہ عمل آپ کے قابو میں آ جاتا ہے حاضراتِ کائنات بے پناہ اپنی اندر ایک سمندر کی طرح سموئے ہوئے ہیں اس میں جو بھی مطلب کہ کائناتِ حاضرات کو حاضر کرتا ہے وہ اپنے وقت کا بے تاج بادشاہ یا عامل کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی خوبی آپ کو بتا رہی ہوں کہ اتنی بڑی خوبی کا مالک اور حاملِ مالک وہ بن جاتا ہے جو بھی اس کی حاضرات کرتا ہے اور اس کی زکاعت دا کرتا ہے اور زکاعت ادا کرنے سے موقع بھی سامنے حاضر ماشاءاللہ ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کو عمل کو کرتے ہو تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت ہوگی لیکن ایک اس میں شرائط ہے کہ باپر ہیز آپ اس کو مطلب کہ عمل کو کرو اس کی زکاعت کو ادا کرو ٹھیک ہے حاضرات جو عاملین شہنشاہ جیسے میں نے آپ کو کہا جو عمل کرنے والا ہے جو زکاعت ادا کرنے والا ہے بے تاج بادشاہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے عبارت کو ایک سو اسی مرتبہ کل اٹھارہ دن تک باپرہیز جمالی یعنی کہ ایک جلالی بہت بڑا پرہیز ہے یہ جمالی ہے ٹھیک ہے کمرے میں نیم ہندیرہ ہو ٹھیک ہے کمرہ خوشبو سے موتر ہو یعنی اگر بطیوں سے فل موتر ہو ایک سو اسی مرتبہ اپنے پڑھنا کیا ہے جیسے میں نے پڑھا ہے بلکوی ویسے آپ پڑھیں گے دیکھیں علیف اور لام لام کے اوپر جب بطا آتی ہے تو لام کو پانچ انگریوں کے برابر لمبا کیا جاتا ہے جیسے علیف لام مین ٹھیک ہے اس طرح ٹھیک ہے آپ کو سمجھانے کا ٹھیک ہوتا ہے اسی طرح حروف مقتعہ کی آپ نے اچھے طریقے سے ادائیگی کرنی ہے ٹھیک ہے تو جائے نماز پر بیٹھ کر عشاء کی نماز کے وقت پپندی سے زکاة ادا کریں بعد زکاة آخری دن تمام حروف مقتعہ کی فاتحہ دلائیں کسی میٹھی چیز پر یا کسی بھی برفی پر میٹھی چیز لیکن سفید کلر کی ہو ٹھیک ہے جب بھی حاضرات کی ضرورت پیش آئے تو نقش کو جو سکرین پہ چل رہا ہے اس کو سامنے رکھ کے تو اس کے سیاہ خانے میں کسی بھی بچے کو نابالک بچے کو غور سے دیکھنے کو آپ جب کہیں گے تو جو نقش کے اندر نو مرتبہ پڑھ کے جو اس کی زکاة ادا کی ہے جب عظائمت کو پڑھ کے بچے کے اوپر دم کرو گے تھوڑی ہی دیر میں نقش میں حاضرات کا نزول ہوگا مقلین جو ہیں وہ نظر آئیں گے پھر آپ جو بھی بات بچے کے وقت سے پوچھو تو ہر مشکل کا جو امور ہے وہ آپ کو بتا دیں گے دیکھیں آپ اپنے اوپر کرنا چاہتے ہیں تو مغرب سے آدھا گھنٹا پہلے مغرب سے آدھا گھنٹا پہلے بلکل اسی طرح کمرہ مطبر خود بھی پاک سا خوشبو لگا کے گربتیاں سلگا کے جائن ماز رکھے آپ بیٹھ جاؤ مو آپ کا خانہ گھنٹا کی طرف ہو ٹھیک ہے یا پھر شمال کی طرف شمال کی طرف کچھ ایسی مقنطیسی طاقتیں اللہ پاک نے اللہ پاک کی رحمت سے جاری ہوتی ہیں جو روحانیت کیلئے بہت اہمیت رکھتی ہے تو ان طاقتوں کی وجہ سے بھی اکثر دفعہ روحانیت وہ جلدی حاضر ہوتی ہے اس چیز کا خاص خیال رکھئے گا مو اپنا خانہ کبہ کی طرف یا مشک کی طرف آپ کر لیجئے گا اور بلکل وہی طریقہ وہی جس طرح بتایا ہے عزائمت پر پڑھ گئے نقش کے اوپر جب آپ پھوک مارو گے تو روحانیت تو موکلین ظاہر ہوں گے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دماؤں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور سننے والوں پر لازم ہے کہ لازمینٹ میرے چینل کو سسکرائب کرتا کہ آنے والے تمام ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی